اسلام علیکم دوستو امید آپ ہیر حیرت سے ہوں گے میں خوش جمیلہ ہمیں در آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کی کوئی بریک کیبل ہوتی ہے یا کلچ کیبل ہوتی ہے دوستو اگر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کو دوستو چاہتے ہیں کہ آپ اگر اس کے اندر یہ چھوٹی سی کیبل ملتی ہے تقریباً تیس روی کی بھی مل جاتی ہے پچاس کی بھی ہوتی ہے سو کی بھی ہوتی ہے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو بالکل مکمل دیاں سے دیکھنا ہے اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائے گا چینل پر اگر فسط ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید سرا کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو دوستو یہ ویسے جو کیبل ہے نا اس ویڈیو میں لگاؤں گا بریک میں اگر اس کی جو بریک ہوتی ہے نا مرسیکل کی اگلی بریک ہوتی ہے وہ ٹوڑ گئے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم یہ لگائیں گے تو کس طریقے سے لگائیں گے کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ چلتے ہیں مرسیکل کی طرف تو دوستو یہ مرسیکل ہمارے پاس اس کا نا بھی یہاں سے اکلا جو کہہ رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کی نا یہاں سے کیبل ٹوڑ گئے دیکھیں یہاں سے کیبل ٹوڑ گئے ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم نیائیں کیس طریقے سے لگانے ہیں تفول ہم نے کس طریقے سے لگانی ہے نیائیں کیبل ٹوڑ گئے یہ بھی keep an cable اللے اس نے بھی ن پل چھوڑ کرنارہا��ہcznie نکال لیاے نہیں ڈیڈیو کو آگا chores کے اچھے ہ torch یہاں سے نیچے سے کرنا ہے اور ہم نے ابھی اس کی بریکی انڈیڈ الیور اسی بھول خanzہ کھوڑنی ہے اسی دوبانی ہے آگے آگے کس طریقے سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ تار ہم نے کھولنی ہے ایسے کر کے اور اس کو نکال دینا نٹ کو باہر ٹھیک ہے نٹ مارا باہر نکل گیا یہ والا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہاں سے اس کو ایسے کرنا ہے یہ کیبل ہم نے یہاں سے نکالنی ہے اور دوستو اس کیبل کو آپ نے سارا یہاں سے باہر نکال دینا یہ ایسے کر کے آپ نے کھینچنا ہے اس کو یہاں سے باہر نکال اگر آپ یہ کھینچتے ہیں اگر آپ کی کیبل کھینچنے نہیں ہوتی تو دوستو اس کی جو اوپر کی سائیڈ اگر آپ دیکھیں اس کیبل کی اوپر کی سائیڈ یہ جو آپ کو نظر آ لیا اوپر والا کونہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو آپ نے کٹر پلاس نکار دینا تاکہ یہاں سے تھوڑا سا موٹا ہوا ہوتا ہے جس کے لئے ہماری کیبل یہ باہر نہیں نکلتی تھی وہ آپ نے یہاں سے کٹنگ کر دینا پھر آپ کی ایزی لی باہر آ جائے گی یہ بھی ہماری پرانی کیبل باہر نکل چکے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نئی کیبل آپ نے کس طریقے سے لگانی ہے تو یہ ہمارے پاس نئی کیبل ہے دوستو تقریباً بیس تیس پچاس ہو کی آپ کو مرکیٹ سے بس آنے مل جاتی ہے بائیک والدکان سے آپ نے لے رہی ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہاں سے سمپل ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے آ جانے اس کے بائیکے اوپر والا سائیڈ پر ٹھیک ہے یہاں اوپر والا سائیڈ پر آنا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے جب بھی کیبل اپنی کوئی سی بھی بیشک کلچ کی لگانی ہے یا بیشک بریک کی لگانی ہے ٹھیک ہے بریک کی لگاؤ یا کلچ کی لگاؤ نہ دوستو آپ نے نہ پہلے اس کی نئے کیبل کو نہ اندر آئل کرنا ہے ایسے گار کہ آپ نے بتار پکڑنی ہے ایسے بوتر لگا کے نہ آپ نے اس کو ایسے اندر کی طرف آئل ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری اندر کیبل جو ہم نہیں لگائیں اپنے کی لائی بھی بڑھئے دوسرے نمبر پر دوستو یہ لائی بھی بڑھئے اور باقی ہماری بریک بھی بلکل زبردست کام کرتی ہے آئل جب ہو جائے کیبل میں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے آئل ڈال دی ہے اور سمپل ہم نے دوستو نئی کیبل جو ہم نے لے کیا ہے یہ نئی کیبل ہم نے ایسے کر کے لگانی ہے اس میں ٹھیک ہے ایسے لگا کے ہم نے اس کو بالکل تار کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہوگئے یہاں سے ہم نے تار کے اندر ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اندر ڈال دی ہے اب دوستو ہم نے سمپل یہاں سے اس کی مکی کو پکڑنا ہے ایسے کر کے یہاں لیور میں پر لگانا لیور میں لگا کے ایسے کر کے یہاں پہ تار کو ہم یہاں پہ فکس کر دیں گے ٹھیک ہوگئے یہاں پہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکے ہے ابھی ہم نے سمپل اس طرح دوبارہ واپس نیچے آجنے ٹھیک ہے کوئی ساتھ بھی ہم نے پیشکس یہاں پر لگا دینا ایسے کر کے تاکہ ہمارا یہ لیور جو ہے نا ایسے تار کے اندر پریس ہو جائے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ ٹھیک ہو گئے یہ ہو گئے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے آگے ناٹ رکھ دینا یہ والا ٹھیک ہے جو ہم نے دوسرے بریک ایبل سے کھولا تھا یہ ناٹ رکھنے کا مقصد دوستو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہماری نا جو مکھی ہم لگائیں گے اس کے آگے دوستو یہ جب آپ کیبل لگاؤ گے نا یہ اندر والی صرف تو آپ کو ایک مکھی بھی چاہیے ہوگی یہ بھی دس بیس ارپے کی آپ کو کسی بھی بائیکل دکان سے آرامت خون سے مل جائے گی یہ ناٹ لگا کہ آپ نے یہ مکھی ایسے کر کے لگانی ہے یہ یہ ایسے کر کے لگانی ہے مکھی کو رکھنے تار کو یہاں پکڑ دینا ہے اس کو آپ نے پہلے ہلکے ہاتھ سے ٹائٹ کرنے تاکہ ہمارا یہ یہاں سے ٹائٹ ہو جائے ٹھیک ہے ہلکے ہاتھ سے ہلکا سا ٹائٹ کر دینا بھی ہلکا سا تقریبا ٹائٹ ہو چکا ہے اور لیور کو آپ نے اس لیور کو آگے کی طرف دباغ رکھنے جس طریقے سے بھی میں نے دبایا ہوئے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں یہ میں نے آگے دباغ رکھنے اس طریقے سے آپ نے اس کو دباغ رکھنے اور یہاں سے آپ نے پھر اس پیج کو آپ نے ٹائٹ کرنے پہلے آپ نے آت کے مدد سے ٹائٹ کرنے پھر آپ نے پلاس وغیرہ لے لینا ٹھیک ہے پہلے پلاس کے سلکہ سا آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اترا لکس ٹائٹ ہو گیا ابھی ہمارا ہمیں پتہ لگ ہے کہ ہمارا لیور آگے کی طرف نہیں جائے گا پھر ہم نے ایسے کر کے نا نوز پلاس کے مدد سے ہم نے یہ مکھی یہاں سے پکڑ لینا ہے نوز پلاس کے مدد سے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پکڑ لی ہے ابھی ہم نے سمپل اس کو نا یہ پلاس کے مدد سے صحیح اچھے طریقے اس ٹائٹ کر دیں تاکہ ہماری یہ کیبل میں سے یہ مکھی باہرہ نکلے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں صحیح مضبوطی قصد آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی صحیح مضبوطی قصد میں نے ٹائٹ کر دیا یہاں سے کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی یہاں سے ہمارا کام صحیح کمپلیٹ ہو جو گیا ٹھیک ہے مرسیکل پیچھے سے دباؤ بیٹا پیچھے پاؤ رکھو بیٹھ جو پیچھے اچھا یہاں سے دوستو ہمارا کمپلیٹ ہو جو ابھی ہمارا مرسیکل کا ٹائر نیچے لگ رہے برل یہاں سے میں آپ کو بریک چیک کر رہا جاتے ہو ہی دیکھیں یہاں سے بھی ہماری بریک بلکل اے وان ہوگی دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری بلکل بریک مطلب ہے کہ صحیح کام کار یہ کوئی اس میں مصطب پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی ہماری اندر والی تار صرف ہم نے لگائی ہے اور ہماری بریک بلکل اے وان ہوگی اندر والدار اگر آپ خود لیتے ہیں تو پچاس سے بیس تیس پچاس سے لے کے سور پہ تک آپ کی بریک بلکل اے وان ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سو پچاس اگر پہ آپ لگا کے اگر اپنی بریک کا آپ اگر خود صحیح کرنا چاہتے ہیں طریقہ کار دوستو یہی ہے میں نے بلکل ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیئے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بھی اگر فرس ٹائمیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبار دیں تاکہ آپ کو مزید اس پر کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ